وقتی طور پر آنے والی زندگی کا احساس ہی نہ رہا تھا پھر کچھ دیر بعد بازار ختم ہو کر کمرونک والا پھر ایک دم خاموش سٹکے شروع ہو گئیں جہاں بڑے بڑے بنگلے اور مکانات تھے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ سیور لائن قسم کی آبادی تھی اب پہرے دار درہ سمارٹ اور چوکرنا ہو کر کھڑے ہو گئے تھے پھر اچانک گاڑیاں ایک بہت بڑے آنی گیٹ کے اندر داخل ہو گئیں جس پر انگریزی کے بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا تھا آگرہ جیل ابھی تک تو قیدیوں کے لیے بنائے گئے خاص کیمپوں میں وقت گزرا تھا مگر جیل کے لفظ سے ہی خیال آیا کہ شاید جنگی مجرموں کا بہانہ بنا کر آنے والی قید کی کیا صورت ہوگی مگر ایم پی والوں کو دیکھ کر حسنا ہوا کہ یہاں بھی فوج کا عمل دخل ہے اور سبل پولیس کا قبضہ نہیں ہے بڑے مین دروازے پر ضروری کاروائی کے بعد گاڑیاں جیل میں داخل ہوئیں اندر گھپ ہندیرہ تھا جیل کی اونچی بیرونی فصیل کے ساتھ ساتھ چلتی گاڑیاں ایک جگہ کھڑی کر دی گئیں ہمیں ہتکڑیوں سمیت نیچے اتارا گیا دیوار میں ایک چھوٹا سا آنی دروازہ تھا جہاں ایک مدھم سا بجلی کا بلب روشن تھا دروازہ کھلا ایک بھارتی فوجی رائفل لے باہر نکلا ہتکڑیاں کھولی گئیں سارا دن ہتکڑی کی وجہ سے کلائی درد کرنے لگی تھی بہرحال مختصر تبستر اور اٹیجی کیسٹ خود اٹھایا اور دروازے سے اندر داخل ہوئے دروازے کے ساتھ ہی بائیں جانب جیل کی روایتی چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں تھیں جو یقینا خطرناک مجرموں کے لیے ہوں گی اسی جگہ صرف دو تین بجلی کے بلب جل رہے تھے جس کی وجہ سے کم روشنی میں کوٹھڑیاں اور بھی بڑی پوری سرار لگ رہی تھی ہمیں ایک کوٹھڑی میں دو دو افسروں کے حساب سے بند کر دیا گیا میں اور میجر حسن نے ایک کوٹھڑی میں تھے ہمارے بستر اور اٹیجی کیسٹ ہمارے ساتھ ہی رہنے دیئے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا اس کے باوجود بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت دھیان کسی اور ہی طرف تھا کوٹھڑی میں بہت زیادہ نمی تھی اور بدبو بھی آ رہی تھی دیواروں کا پلسٹر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور دیواریں مختلف لکھائی سے بھری ہوئی تھی باہر کی روشنی اندر بھی آ رہی تھی جس کی وجہ سے لکھائی غور سے پڑی جا سکتی تھی پاک فوج کے افسروں کے مختلف اوقات میں لکھے ہوئے پیغامات تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ ہم سے پہلے ان کوٹھڑیوں میں ہمارے بہت سے ہم وطن رہ چکے تھے مختصر بستر ہم نے کھول کر بچھا لیے چونکہ رضائیاں تھی سردی سے بچت ہو گئی ورنہ صرف سلاحوں والے دروازوں کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا کوٹھڑی میں آ رہی تھی ہم کچھ دیر بلکل خاموش گمسم بیٹھے رہے آخر میں نے میجر حسن سے کہا کوئی بات کر رہے حسن نے جواب دیا کہ بات کیا کروں ابھی تک یہی پتہ نہیں چلا تھا کہ کون سے جرم میں ہمیں یہ مزید سزا دی گئی تھی میری خوف اور غم سے بری حالت تھی مگر بظاہر ساتھی کا غم کم کرنے کے لیے میں نے کہا کوئی بات نہیں جہاں دو سال گزر گئے یہ دن بھی گزر جائیں گے دراصل ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کوٹھڑی میں کتنی دیر رہنا پڑے گا چونکہ محدود صورتحال سے زیادہ گھبرہت محسوس ہو رہی تھی رات کے وارہ بجنے والے تھے اور کیپٹن وید کے بقول ہمارے ساتھیوں کو لے کر آخری گاڑی آگرہ سے گزرنے والی تھی ریلوے اسٹیشن شاید نزدیک تھا کیونکہ کبھی کبھی گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھی جب بھی کسی گاڑی کی آواز آتی ہمیں لگتا کہ ہمارے گوال یاری ساتھی جا رہے ہوں گے اس تصور سے غم میں اور بھی اضافہ ہو جاتا کیونکہ رہائی اچانک ایک نامعلوم قید میں جو بدل گئی تھی پوری قید میں اتنا غم اور بے چینی نہیں ہوئی تھی جو اس رات محسوس ہو رہی تھی میں اور حسن کبھی کبھی بات کر لیتے تھے پھر خاموش سوچوں میں وقت گزرا آخر تین بجے کے قریب آنکھ لگ گئی سارے دن کی اتھکاوٹ جسمانی اور دماغی کوفتوں سے پوری حالت تھی میرے خیال میں ہم ایک یا دو گھنٹے ہی سوئے ہوں گے تو محسوس ہوا کہ کوئی آدمی آنی چلافوں پر کوئی چیز مار کر ہمیں مخاطب کر رہا تھا اچانک آنکھ کھلی تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کون ہے ہمارے ساتھ بات کرنے والا غور کیا تو ایک باریش انسانی سایا کمبل وڑے ہمیں آہستہ آہستہ مخاطب کر رہا تھا اس کے ایک ہاتھ میں چائے کی کیتلی تھی میں اٹھ کر دروازے کے پاس گیا باہر ایک ہم وطن سپاہی قیدی لباس میں کھڑا تھا اس نے پہلے سلام کیا اور بتایا کہ وہ بلوچ رجمنٹ کا سپاہی ہے اور ہمیں چائے دینے آیا ہے اس نے مگوں میں چائے ڈالی اور ساتھ ہی ابلے ہوئے چار انڈے دیئے بھکور اس کے ہمارے گوال یاری ساتھی جو سروں کے پکڑے جانے کے بعد گوال یار سے آگرہ لائے گئے تھے لیفٹینین کرنے راجہ سلطان نے بھیجوائے تھے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے چند گوال یاری ساتھی آگرہ جیل آگئے تھے پاکستانی سپاہی سے بات کر کے اور کرنس سلطان کی طرف سے انڈے بھیجوانے کی وجہ سے کچھ حوصلہ ہوا ساتھی سپاہی نے جلدی جلدی ہمیں بتایا کہ قلعہ کی جیل میں بہت سے پاکستانی افسر ہیں جو اکٹھے رہ رہے ہیں کوئی خاص تکلیف نہیں اور کوٹھنی میں صرف ایک رات ہی رہنا پڑے گا پاکستانی سپاہی کی اس خوشخبری اور گرم گرم چائے کے ساتھ ابلے انڈوں نے جیسے جسم میں جان ڈال دی ہو چائے کے ساتھ ساتھ ہم نے گفتگو شروع کر دی آنے والی زندگی کے متعلق اندازے اور تفسرے کرنے لگے ساتھی صبح کی روشنی سے کوٹھڑی کی پرحیبت فضاء بدل گئی اب دیواریں صاف نظر آنے لگیں پاکستانی کمانڈر افسروں کے پیغامات بمان ناموہ پتہ دیواروں پر لکھے ہوئے تھے اور ساتھی قیام کا عرصہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ کئی ساتھی طبیل عرصہ ان کوٹھڑیوں میں رہے تھے ہماری جو حالت ایک رات میں ہوئی تھی اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ طبیل عرصہ گزارنے والے ساتھیوں کو کتنا سبر کرنا پڑا ہوگا اور کتنا مشکل وقت انہوں نے گزارا ہوگا اٹھارہ جنوری انیس سو چوہتر کا سورج تلو ہوا ہی تھا کہ کیپٹن وید کا منحوس چہرہ پھر نظر آیا جو اپنے ساتھیوں سمیت آ گیا تھا ہمیں باہر نکالا گیا ہمارے مستصر سامان کی لسٹیں بنائی گئیں صرف ضروری چند چیزیں ہمیں دے کر باقی سٹور میں رکھوانے کے لیے الگ رکھ دی گئیں وید نے ہمیں باقاعدہ آگرہ والے فوجیوں کے حوالے کیا جو ملٹری پولیس کے افراد تھے اس کارروائی کے بعد کیپٹن وید نے بتایا کہ وہ سیدھا آگرہ ریلوے سٹیشن جا رہا تھا جہاں ہمارے گوال یاری ساتھیوں کی گاڑی ابھی کھڑی تھی اگر ہم میں سے کوئی اپنے گھر پیغام دینا چاہے تو وہ دے سکتا تھا چونکہ کیپٹن وید سے ویسے ہی دیلی نفرت تھی اس کے اس احسان بھرے الفاظ کے جواب میں میں نے کہا کہ ہمیں اس پر کوئی اعتبار نہیں وہ جھوٹا ہے ہمیں اس کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں کیپٹن وید نے آگرہ کے ملٹری پولیس والوں کی موجودگی میں میرے جواب کو اپنی بیجتی سمجھا اور ساتھی ملٹری پولیس والوں نے بھی میرا جواب پسند نہ کیا کرنل غفور فوراں مجھے سمجھانے لگے اور کہا یہ وقت بھارتی فوجیوں سے کسی قسم کی بدمذگی پیدا کرنے کا نہیں میں نے ایک خالی سگرٹ کی ڈبی پر اپنے سوسر اور بیوی کے نام بلکل مختصر چند الفاظ رکھ دیئے کہ وہ فکر مت کریں اور کیپٹن وید ہم سے یوں خدا حافظ کہہ کر جدہ ہوا جیسے اسے بھی دو سال بعد کی جدائی کا افسوس تھا کیت سے رہائی کے بعد لاہور آنے پر معلوم ہوا کہ وہی سگرٹ کی ڈبی پر میرا لکھا ہوا پیغام کرنل عبدالستار صاحب نے میرے گھر پہنچا دیا تھا کیپٹن وید کتنا ہی برا تھا مگر اس وقت وہ اچھا لگا کیپٹن وید کے جانے کے بعد ہم اپن اپنا سمان اٹھا کر بھارتی ملٹری پولیس کی نگرانی میں جیل کے اندر روانہ ہوئے چند قدم آگے ہی ایک اونچی اونچی دیواروں والے حصے میں جس کے داخلہ گیٹ پر گاندی کا مجرسپہ بنا ہوا تھا ہم داخل ہوئے یہ اصل میں عورتوں کی جیل تھی جو ہی ہم جیل میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہمارے بہت سے پاکستانی افسر ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہی شور مچانے لگ گئے تھے کہ آگے اصلی جنگی مجرم آگئے ساتھ ہی خاص طور پر پرانے جاننے والے دوسرے ساتھ ہی گرم جوشی سے بگلگیر ہونے لگے چند ایک پرانے افسروں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہر واقف اپنے اپنے چاننے والوں کو کھینچنے لگا کہ اس کے پاس رہا جائے آخر مجھے میجر رانہ زہور محیود دین سنت نگر لاہور کا ہمسایہ اور گورنمنٹ کاری لاہور کا فیلو مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ والی چارپائی پر لے گیا میری چارپائی کے ساتھ ہی بیرک میں بنائی جانے والی مسجد تھی مسجد کے بلکل ساتھ جگہ ملنے سے بڑی خوشی ہوئی نئے ساتھیوں نے ہمیں یوں ہاتھوں ہاتھ لیا رہائی کی امید پر گوالیار سے صرف ایک ایک مگا اپنے پاس رکھ کر باقی سب چیزیں بما پلیٹے وغیرہ گوالیار پھینک آئے تھے ان ساتھیوں نے یہ کمی فوراں پوری کر دی اور کھانے پینے میں استعمال ہونے والے برطن مہیا کر دیئے نئی جگہ بھی ایک لمبی بیرک تھی جن میں دو رویا چارپائیاں لگی ہوئی تھی ہر چارپائی کے ساتھ ایک ایک کٹ بکس تھا یعنی بالکل جس طرح فوجی سپائیوں کی بیرک ہوتی ہے بیرک کے دروازوں اور کھڑکیوں پر بہت موٹی موٹی آنی سلاکھیں لگی ہوئی تھی دروازوں سے گرد اور ہوا آتی جاتی تھی کیونکہ لکڑی کے تختیں نہیں تھے نہ لوہے کے شاید عورتوں کی جیل کا حصہ ہونے کے وجہ سے بھی اس حصے کی دیواریں بہت بلند تھیں جس کی وجہ سے دیواریں ہی دکھائی دیتی تھیں باہر کی دنیا سے بالکل کوئی ملاب یا تعلق نہیں تھا اس حصے میں چار عدد لمبی لمبی بیرکیں تھیں جو اس سے پہلے قیدی کیمپ تھا اور اب ایک سو پچانوے قیدیوں کے لیے مقصود کر دیا گیا تھا اسی طرح اس کے سامنے دوسری طرف کے کیمپ کو بھی ایک سو پچانوے کے باقی ماندہ قیدیوں کے لیے مزید مضبوط بنا دیا گیا تھا جیل کا یہ حصہ وسیع جیل کے درمیان تھا جس کی گرد مضبوط دیواروں کے علاوہ کانٹے دارتاروں کی کئی کئی تہیں بچھا کر اتنا مضبوط بنا دیا گیا تھا کہ پرندہ بھی پانٹر نہیں مار سکتا تھا اونچی اور چوڑی دیواروں پر پہرے داروں کے لیے وقفے وقفے سے برج بنایا گئے تھے اور دن رات پہرے دار گشت کرتے رہتے تھے یہاں کا ماحول گوالیار سے بلکل مختلف تھا حالات کی وجہ سے ایک سو پچانوے کا انجانہ خوف دور ہو گیا بلکہ یوں محسوس ہوا کہ گوالیار کیپ کی سخت اور تکلیف تھے زندگی کے مقابلہ میں یہاں بہت آرام تھا خاص طور پر دوپہر کو جب گرم گرم روٹیاں اور دال آتی تو تمام پرانے قیدی اپنے اپنے کٹ بکس سے پلیٹے اور تازہ سلات کے لیے جب مولیاں سلات پیاز نکال کر کھانے کی تیاری کرنے لگے تو عجیب لگا کیونکہ دو سال سے تازہ سبزی اور اس قسم کی چیزوں کو دیکھے تو خواب و خیال ہو گیا تھا یہاں تنخواہ سے ہر چیز منگوائی جا رہی تھی ابتدائی چند دن ہم مہمان واضی سے لطف اندوز ہوتے رہے یہاں کی پہلی تنخواہ کے بعد ہم بھی اسی رنگ میں رنگے گئے یعنی تازہ سبزیاں وغیرہ منگوانے لگے تھے ہر دوسرے تیسرے دن جیل کی آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا چند دنوں بعد میری پلٹن کے سی او وہ ماں چند افسروں کے آگئے ہیں جن میں لیفٹینٹ کرنل آفتاب احمد قریشی میرے سی او اور ہمارے کوارٹر ماسٹر کیپٹن جاوید بڑھائی تھے ایک دوسرے کو دو سال بعد دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہمارے یہ دونوں کیمپ نمبر اٹھاسی اور نمبر چوالیس ایک سو پچانوے قیدی مجرم ہو کے تھے نمبر چوالیس کا حصہ ہمارے والے سے قدر بہتر تھا کیونکہ اس کی بیرکوں کے ساتھ برامدے تھے اور اس کی دوارے چھوٹی ہونے کی وجہ سے جیل کے باہر کی امارات اور مکان نظر آتے تھے جہاں لوگ چلتے پھرتے نظر آتے تھے بعض دفعہ جیل سے باہر والوں کے پتنگ کٹ کر جیل میں آ جاتی تو قیدی بھائی خود اسی سے پتنگ بازی شروع کر دیتے تھے مکانوں کی شتوں پر اکثر اڑتے کپڑے وغیرہ ڈالنے یا ویسے ہی قیدیوں کو دیکھنے آ جایا کرتی تھی جس سے نمبر چوالیس والوں کے دل بہلاوے کے کافی سامان تھے پہلی دفعہ اس کیمپ والوں سے ملنے کی اجازت ملی تو یہ سب چیزیں دیکھ کر عجیب لگا قید اپنی جگہ مگر انسانی فطرت کے باز تقاضے بھی حقیقت ہوتی ہیں لہٰذا اس حصے والے ساتھی ہم سے اس لحاظ سے بہتر تھے ورنہ ہمارے حصے سے تو اونچی دواروں کے لاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا البتہ ایک چیز بہت اچھی لگی کہ آزان خاص طور پر صبح کی آزان کی آوازیں آگرہ شہر سے صاف سنائی دیا کرتی تھی جس سے بڑی خوشی محسوس ہوتی کہ آگرہ میں مسلمان کافی معلوم ہوتے تھے دونوں کیمپوں کے درمیان بڑے مضبوط آنی گیڑ تھے جو ہر وقت بند رہتے تھے کبھی کبھار ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت ہوتی تھی کیمپ کمانڈر کا دفتر بھی نمبر چواریس کے ساتھ تھا جو ایک سکھ میجر تھا یہاں بھی لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے جن پر خبروں کے لاوہ وطن نوٹنے والوں کے نام بڑے گوڑ سے سنے جاتے تھے اور اپنے اپنے واقف کار رہائی پانے والوں کے نام سن کر نعرہ لگایا جاتا تھا انیس جنوری کو اپنے گوال یاری ساتھیوں کے نام سنے جو اپنے وطن جا پہنچے تھے بڑی خوشی اور رشک ہوا میری چارپائی کے ساتھ ہی مسجد تھی اور آزان دینے کی ڈیوٹی ایک بزرگ میجر لو دھی پنجاب رجمنٹ صاحب کی تھی ایک دن میں نے ان سے اجازت لے کر آزان دینے کی خواہش ظاہر کی کیونکہ دو سال کی لگتار آزان دینے کے بعد یہ درمیان والے چند دنوں ناغہ ہو گیا تھا میری آزان سن کر سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ آئندہ آزان صرف میں ہی دیا کروں مگر میں کبھی کبھی میجر لو دھی صاحب کو بھی موقع دیا کرتا تھا تاکہ وہ محسوس نہ کریں کہ میں نے ان کی جگہ لے لیا ہے میری آزان کی آواز ماشاءاللہ نہ صرف دوسرے کیم تک سنائی دیا کرتی تھی خاص طور پر صبح کی آزان باہر سے بعض دفعہ بینڈ اور گانوں کی آوازیں آتی رہتی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ جیل کے چاروں طرف ساتھ ہی شہری عبادی ہے گوال یار کے مقابلہ میں یہ اچھی تبدیلی تھی دراصل 195 کا ڈراما بھارت اور بنگلہ دیشی حکومتوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے اور مزید مراعات لینے کے لیے رچایا تھا مگر ہمیں بڑی خوشی اور فخر محسوس ہوتا تھا جب پاکستانی حکومت کی طرف سے اس سلسلہ میں کسی قسم کی نرمی یا کمزوری کا اظہار نہیں کیا جاتا تھا ویسے بھی 195 کی فیرست میں شامل ہونے والے افسروں کو دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ بغیر کسی جرم کے ایک فرضی لسٹ بنائی گئی تھی کیونکہ اس میں جہاں مجھ جیسے انفینٹی کمانڈر جو دس ماہ سیول جنگ لڑتے رہے تھے وہاں ایسے افسر بھی تھے جو صرف مغربی پاکستان سے چند روز پہلے ڈھاکہ آنے کے گناہ گار ہوئے تھے اور ان سے کسی نام نہات جنگی جرم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا چند ایک ہم نام قسم کے ایسے افسروں نے تو کئی دفعہ اس امید پر کہ شاید انہیں رہا کر دیا جائے گا بھارتی افسروں کو یقین دلانے کی کوشش بھی کی کہ ان کا فلاں ہم نام اصل میں مجرم تھا جبکہ وہ بالکل معصوم تھے وہ ایسی غلط حرکت سے رہا تو کیا ہوتے اپنوں میں ہی ظلیل ہو جاتے تھے میرے میجر نے بھی ایسی ہی حرکت کی تھی جس سے ہماری بیرک والوں نے اسے لا تعلقی اختیار کر لی تھی جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے قید کی وجہ سے انسانی فطرت کے بہت مظاہریں دیکھیں جو شاید عام زندگی میں ممکن نہیں جس طرح جسم کا ایک سریں اندرونی ہڈیوں کو صافظ ظاہر کر دیتا ہے قید بھی انسان کے اندرونی تمام احساسات اور فطرت کو نکھار کر ظاہر کر دیتی ہے گوال یار سے قیدیوں کی وطن واپسے شروع ہونے سے پوری امید بند گئی تھی کہ اب چند دنوں کی بات ہیں قید کی زندگی سے جان چھوٹ جائے گی لہٰذا عام روز مرہ کی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ترخواہ بھی جلدی جلدی استعمال کر کے ختم کر دی تھی لہٰذا آگرہ آئے تو بالکل خالیات تھے ایک پیسہ بھی پاس نہیں تھا مگر آگرہ کے ساتھیوں نے اگلی ترخواہ ملنے تک ہمیں کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا جو حالت پیاسے کی کمے کے پاس آ کر پانی نہ ملنے سے ہوتی ہے ابتدائی دنوں میں ہماری وہی حالت تھی کہ رہا ہوتے ہوتے ایک نئی طرز کی کیل شروع ہو چکی تھی مگر اس نئی جگہ اور نئے محول سے چند ہی دنوں میں ایسے معنوس ہوئے کہ گوال یار کی سخت اور بور زندگی کے سامنے یہ آگرہ کے شب و روز تو ایاشی کے دن محسوس ہونے لگے تھے کیونکہ یہاں کنٹین سے سب بھائی پورا پورا فائدہ اٹھاتے تھے اس طرح وہ گوال یار جیسے سخت زندگی کے مقابلہ میں بہت آرام اور سکون سے رہ رہے تھے میرے والی بیرک میں اگرچہ کافی بزرگ افسر خاص طور پر چند ایک ایسے افسر تھے جو مشرقی پاکستان میں واقعی غلط کام کر چکے تھے اور انہیں آنے والے دنوں سے کوئی خاص بہتری کی امید نہیں تھی چند ایک تو خاص طور پر راتوں کو اچانک ترہ ترہ کے نعرے اور پریشان کنچی خوپکار سے جاگ جایا کرتے تھے جنہیں دیکھ کر بہت ترساتا تھا دراصل وہ نفسیاتی مریض بن چکے تھے دوسرے ان کی دھارس بندھانی کی پوری کوشش کرتے تھے مگر انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا تھا ان میں چند صحت کے لحاظ سے بھی مریض تھے ان کی حالت زیادہ خراب تھی میری پرانی پلٹن کی ایک ساتھی میجر وحید مغل بھی چونکہ ادھری تھے زوب ملیشیا کے ایک ساتھی کرنل مختار بھی ساتھ تھے جس کی وجہ سے دل لگا رہتا تھا اکیس جنوری کو ایک ساتھی سے خط لے کر آگرہ سے پہلا خط گھر تحریر کیا جس میں گھر والوں کو حوصلہ دلانے کی کوشش کی کہ جلد رہائی نہ ملنے کے باوجود گھبرانے کی کوئی بات نہیں البتہ آگرہ میں محسوس کیا کہ بینائی پر قید نے اثر کیا تھا ایک دن بھارتی ڈاکٹر آیا تو اپنی آنکھوں کا معاینہ کروایا اس نے چند وردے سے تجویز کی ساتھ ہی انک لگوانے کا مشورہ دیا مگر میں بھارت میں انک نہیں لگوانا چاہتا تھا البتہ رسالوں کا مطالعہ قدر کم کر دیا ہماری بیرہ کا انچارج بھارتی ملٹری پولیس کا ایک سکھ نائب صوبیدار تھا اتفاقاً وہ میرے آبائی علاقے یعنی سینٹرل ماجے جلہ امرت سر تحصیل ترن تارن کا رہنے والا تھا میرا آبائی کا سبب بھی پٹی مغلہ ترن تارن کے قریب تھا اس سکھ جیسیوں کی کھری اور بے تکلف پنجابی باتیں بڑی دلجس ہوا کرتی تھی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرتا تھا کہ سب ہی اس کا خوب مزاق اڑایا کرتے تھے اس کے دماغ پر ہر وقت اس کی بیوی سوار رہتی تھی جو اس کی وفا شوار نہیں تھی بقول اس کے وہ جب بھی چھوٹی کاٹ کر آتا وہ دوسرے لوگوں سے عیاشی کرتی رہتی تھی جس کا سردار جی کو علم تھا مگر اس کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا کئی دفعہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ بھی گئی تھی جیسی اوٹ چھوٹی لے کر جاتا اور بیوی کو پھر واپس لے آتا بہت محبت کرتا تھا ساتھ ہی دن رات گالیاں دیتا اور خوب شراب پکر غم غلط کرنے کی کوشش کرتا جس کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا ہمارے سینئر افسر لیفٹنینٹ کرنل اکرم اروپشو پنجاب رجمنٹ والے اکثر اس جیسی او کے ساتھ پنجابی میں بات کرنے کی کوشش کرتے چونکہ وہ پتھان تھے لہذا بڑی دلچسپ پنجابی بولا کرتے تھے خاص طور پر انہوں نے پنجابی کی ایک بے معنی بڑی روایتی سی گالی سیکھ لی تھی یعنی پوتنی دا وہ ہمیشہ اس سکھ جیسی او کو پوتنی دا کہہ کر مخاطب کرتے سردار صاحب کہتے مجھے آپ گالی دے رہے ہیں کرنل اکرم جواب دیتے اوہ ماف کرنا سردار جی یہ گالی ہے آئندہ نہیں کہوں گا مگر پھر وہ اکثر یہی کہہ دیا کرتے تھے بھارتی پہرے داروں اور افسروں کا پرتاؤ بڑا نرم تھا عموماً وہ بے جاتنگ نہیں کیا کرتے تھے جو بڑی عجیب تبدیلی تھی کیونکہ آگرہ میں مختلف کمپنیوں سے افسروں کو لایا گیا تھا ہر کیمپ کے حالات ایک دوسرے سے سنتے رہے تھے ان تمام باتوں کے لاوہ اکثر ساتھی عموماً افسردہ اور غمگین رہا کرتے تھے کیونکہ قید کافی طویل ہو گئی تھی اور آئندہ کی زندگی کا فیلحال صاف طور پر کوئی علم نہیں تھا چند ایک واقعی نفسیاتی مریض بن چکے تھے عموماً رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے رہتے تھے شور مچانے سے دوسروں کو بے آرام کرتے رہتے تھے وگر ان کا سوائے رہائی کے کوئی علاج نہیں تھا اصل سکون ان حالات میں اللہ کی یاد سے ملتا تھا جس سے ایسے ساتھی کو سو دور تھے بیرک کے اندر مسجد ہونے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتے تھے ورنہ انہیں ضرور سکون ملتا ایک بلوج کرنل صاحب جو بہت موٹے تھے سوخ کر ان کی ہڈیاں نکلائیں تھیں وہ نہ تو تازہ روٹی دال کھاتے تھے نہ پورا آرام کرتے روٹییں جمع کر کے سکھانے کے بعد گڑ کے ساتھ سارا دن وقفے وقفے سے کھاتے رہتے وگر ان کے دبلے پن کی اصل وجہ باسکٹ بال تھا جس سے وہ صبح ہو دوپیر ہو یا شام سارا دن جیل کی دیواروں سے مار مار کر اکیلے ہی کھیلتے رہتے تھے یا پھر بیرک میں آگر ٹانگیں اوپر کر کے ہیڈ ڈاؤن کر کے دیر تک کھڑے رہتے لوگوں سے کم گفتگو کرتے تھے بظاہر نارمل دکھائی دیتے مگر ان کی حرکتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ نارمل نہیں تھے جب کبھی ان کی چار پائی پر میں یا کوئی دوسرا ساتھی جاتا تو فوراں کٹ بکس سے سوکھی روٹی نکال کر دعوی دیتے تھے دوسری طرف ایک اور ساتھی نے خدا جانے کونسا خاص کچھتا کھانا شروع کیا تھا کہ بھارتی افسروں نے اس کے شناختی کارڈ کو دے کر شک کرنا شروع کر دیا دیواروں کے ساتھ ساتھ ناشتے کے بعد دوڑ لگاتے شام کو والی بال کھیلا جاتا تھا کئی افسروں نے ادھر ادھر سے ایٹیں جمع کر کے خود ساختہ وزن بنا کر ورزے شروع کر دی تھی چند ساتھی بات بات پر اتنا ہستے کہ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بظاہر حسنہ مندی ظاہر کرنا چاہتے تھے مگر اندر سے خوف میں مبتلا تھے بعض دفعہ معمولی معمولی باتوں پر آپ سے باہر ہو جاتے غرضے کے ایک سو پچانوے والے حضرات بھی الگ الگ شخصیات بنے ہوئے تھے سوائے ایک خاص گروپ کے جو پانچوں وقت نمازیں ادا کرتا تھا اور مسجد میں عموماً اللہ کا ذکر کرتے یا کتابوں رسالوں کے مطالعے میں اپنا وقت کاٹتے تھے یہ گروپ بظاہر نارمل اور پر سکون دکھائی دیتا تھا مگر بعض دفعہ بے نمازیوں کو نماز کی تلقیم کرتے وقت ان کی بھی تو تو میں میں ہو جاتی تھی اصل میں رنگ سبی کا اپنا اپنا تھا مگر قید نے ہر کسی پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور کیا تھا کرنل اکرم میرے پرانے ساتھی تھے ای ایمی سینٹر کوئٹا میں 1962 میں وہ ہمارے سینٹر ایڈم افسر ہوا کرتے تھے بڑے زندہ دل اور اچھی شخصیت کے انسان تھے بھارت جس طریقہ سے بنگلہ دیش کو لوٹ رہا تھا وہاں کی پٹسن مچھلی اور چائے بھارت پہنچائی جانے لگی تھی مگر مجیب کی آنکھوں پر بھارت کیانک لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کے اپنے ہم وطن اس کے مخالف ہوتے جاتے تھے کچھ بھی تھا بھارتی خبروں اور اخباروں رسالوں سے بنگلہ دیش کے خراب حالات سن اور پڑھ کر بہت افسوس ہوتا آخر اکثریت مسلمان تھی وہاں اور پھر 1947 سے ایک ساتھ تھے آخر کار بنگالی بھائی بھارت کے خلاف ہونے لگے تھے جو قدرتی عمر تھا اچانک سردی کی لہر آنے سے موسم بہت خونک ہو گیا تھا وردش اور والی بال زیادہ دیر کھیل کر سردی کا مقابلہ کرنے لگے تھے کیمپ نمبر چوالیس میں میرے سی او لیفٹیننٹ کرنل آفتاب کریشی تھے جب وہاں جانے کی اجازت ہوتی تھی تو ان سے مل کر بہت سکون ملتا تھا وہ بہت تھنڈی محبت والے روسلا مدف شر تھے میں امومن ٹریپل فائیو سیگرٹ جو میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی انہیں پیش کرتا رہتا تھا اسی طرح پھر دن گن گن کر کاٹے جا رہے تھے آٹھ سو اکتالیس قیدیوں کے لے کر تیش جنوری کو رانچی سے پھر ایک گاڑی بطنے پا کروانا ہوئی چوبیش جنوری کو میرا ٹرانسسٹر بھی مل گیا جس سے دل بہلاوے کا ایک اور ذریعہ بن گیا اسی روز دھنہ ساکر کیمپ سے آٹھ سو ستائیس قیدی وطن روانا ہوئے یہی دن مجھے فوج میں کمیشن ملنے کا دن تھا ٹھیک پندرہ سال قبل کوہارٹ او ٹی ایس سے مجھے کمیشن ملا تھا کمیشن کے بعد کوہارٹ سے لاہور آنا میو ہسپتال میں اپنے علیل والد صاحب سے افسر بننے کی خوشی کے شب و روز بہت یاد آئے